اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ کے فصلوں کا نم سے آپ لوگ کی دعوں سے کچھ اپنے آپ کو کچھ بہتر محسوس کر رہی ہوں اور اللہ خیر کرے گا آگے بھی ٹھیک ہو جائیں گے دعا کی تھوڑی اسی جو طبیعت میں فرق ہے اور ویکنس باقی بہت ہو گئی ہے کمزوری ہو گئی ہے کیونکہ جو ڈائیٹ ہوتی ہے نا اس میں بھی فرق آیا میں اپنے آپ کو میں پڑھی رہی اس کا کیا عرصہ اترہ نہ کر پائی اور پریشانی نا میرے لئے دن میں دن بڑھتی جا رہی ہے آج تیسرا دن ہے میرے بچے کچھ نہ کچھ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں لیکن وہ ویڈیو اتنی کوئی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے اتنی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے کہ میں اس کی وجہ سے کافی پریشان ہوں کیونکہ میرے اتنے بھی ویوز نہیں ایک گھنٹے دو گھنٹے میں میرے چالیس پچاس بھی نہیں ہوتے اس منٹ کے ساتھ سے چلتے رہتے ہیں ملک کیتنے بھی خراب نہیں ہوتے اور میرے ساتھ کچھ نہ کچھ عجیب ہوتا ہے کبھی میرے ساتھ کسی نے کوئی بھلاتوں کی آئے نہیں ہے اُلٹا میں جس کے ساتھ کرتی ہوں وہ میرے ساتھ ہی کر جاتے ہیں خراب میں کسی کا اچھا کر سوچنے کی کرتی ہوں مجھے نہیں پتا کہتے ہیں نا کربلا پکڑگلا وہ ساب ہوتا ہے میرے ساتھ میں لوگوں کے بارے میں اچھی سوچ رکھتی ہوں جیسے میں مجھے لگتا ہے جیسے میں ان کے ساتھ دل کی صاف ہوں سامنے والا بھی ایسا ہے لیکن نہیں پتا لگتا کہ کس کے دل میں جو ہے نا وہ کیا دل بات چاہ رہی ہے کیا بات نہیں چاہ رہی ہے اور اس حساب سے سب کچھ ہوتا رہتا ہے پچھلے کچھ دنوں سے میرے ساتھ اس گھر میں بہت عجیب عجیب سا ہو رہا ہے ابھی میری دعا تھوڑی تھوڑی سی خانسی وغیرہ کرنے لگی تھی تو اس ٹائم یہ ہوتا تھا کہ زیادہ ملدب کے وہ بیمار ہونے لگی اور ان دوران ہی کوئی نہ کوئی ایسی بات سامنے آتی تھی جسے لگتا تھا کہ کچھ نہ کچھ کئی نہ کئی گڑ بڑ ہے کچھ نہ کچھ کچھ ہو رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے یا کوئی پیچھے پڑا ہے ہمارے چھت پہ مسلسل مسلسل کہتے ہیں نا یہ جانور کا رونا اچھا نہیں ہوتا جیسے کوئی بھی جانور ہو وہ روتا ہو کسی گھر پہ بیٹھ کے چھتوں پہ اس طرح سے آواز آئے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتا اس کا رونا چھوڑ چھوڑی دعا جب بیمار ہونے لگی تو یہ ہوا تھا کہ چھت پہ ایک بلی کے مجھے آواز آتی تھی رونے کی اب میں یہ بات کروں گی کافی لوگ کہیں گے کہ کچھ بھی لوگ سوچ سکتے کچھ بھی بات کر سکتے ہیں وہ بلی مسلسل چھت پہ بیٹھ کے روتی تھی جس کی وجہ سے نا مجھے وہم اور شک ہوتا تھا کہ یہ میری چھت پہ ہی کیوں بیٹھ کے روتی ہے اور عجیب عجیب سی آوازیں اس کی نکلتی تھی ایسا جب وہ روز ہوتنے لگا میرے ساتھ ہمارے گھر میں ٹینشن بیماری بڑھنے لگی میں آپ کو ہمیشہ علی کے بارے میں ذکر کرتی تھی علی کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ بیمار ہوتا تھا کافی لوگ مجھے پرشنل میسیج بھی کرتے تھے کہ علی بیمار کیوں رہتا ہے میں کہتی تھی کہ بچہ ہے شروع سے بچپن سے اس کو سانس کا مسئلہ ہے تو اس ویسے جب ہماری لاغ بند ہوتی اس و سر میں اس کے درد اسی بھی ہوتا تھا کہ سانس نہیں لے سکتا تھا وہ دعا کبھی اتنی بیمار نہیں ہوئی میں بھی نہیں ہوئی پچھلے دنوں مجھے یوریکیسر کا مسئلہ تھا کوئی مسئلہ نہیں ایچ بی کا بھی مسئلہ ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ بلی کنٹینیو میرے چھت پر روتی تھی اور راتوں کو میں چھت پر جاتی تھی تو اتنا جو کالا بلہ نہیں ہوتا کالا بلہ سیاں وہ ہوتا تھا میں کیوں چھت پر جاتی تھی راتوں کو بڑی لیٹ لیٹ نائٹ دو دو ڈائی دے بڑے کا ٹائم ہوتا تھا میں صرف اس کو بغانے کے لیے جاتی تھی کیونکہ مجھے وہہ مارا تھا وہ اس کی جس طرح چیخیں نکلتی تھی میرے گھر میں پریشانی آیا عجیب عجیب سا ہونا گھر میں سب ہم چار بندے ہیں چاروں ہم بیٹھے ہوتے تھے لیکن ایک دوسرے سے بات نہیں ہوتی تھی خاموشی خاموشی گھر میں سناٹا چھایا رہتا تھا میں ادھر پڑی ہوں دعا ادھر پڑی یہ وہ دونوں بھائی نیچے پڑے ہوئے بچے میں نے جو ہے نا ان کے بوریت والا ماحول ہو گیا تھا بڑا برا راتوں کو میں چھت پر چڑھنا مجھے چھت پر چلی آتی تھی میں اللہ کا نام لے کے کہ میں اس کو بگا کر رہا ہوں مجھے وہم آ رہا ہے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اب یہ بات میں دانش اور اس کی ماں پہ کرنا چاہوں گی کہ جب میں آر سے تین سال پہلے ہیدر آباد تھی اور میرے ماں پہ کورٹ میں میرا کیس چل رہا تھا میں نہیں آ رہی تھی تب پھر میں آ گئی وہاں کی صورتحال دیکھے اپنی بھائی بابی کی صورتحال دیکھے میں وہاں سے آ گئی کیونکہ نہیں اچھا لگا مجھے کہ میری وجہ سے جو ہے نا کسی کے گھر پہ اثر پڑے میں چلی جاتی ہوں ان کو نہیں اچھا لگ رہا تھا میں آ گئی اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ جب میں ادھر آئی نا تو ادھر آئی میں جب ملتان ان کے گھر پہ کیس اپنا واپس لے لیا کورٹ سے میں نے کہا جگہ جگہ دکھے کھا اچھا ہے ایک جگہ کے دکھے کھانوس آئی ہے ادھر بھائی کے کھاریوں بابی کھاریوں وہ پھر بھی ماں باپ نہیں ہے میرے زندہ وہ پھر بھی بھائی بابی گھر کہلاتا ہے چلو یہ بچوں کا گھر اس گھر میں جا کے دکھے کھانوس یہ سوچ کے واپس آئی تب اس کی ماں کے موں سے یہ باتیں نکلتی تھی کہ ہم فلانے کے پاس جاتے تھے ہم فلانے کے پاس جاتے تھے ہم گوشت وہاں سے پڑھواتے تھے گوشت پڑھوانا پڑھوا کے پھر ہم لوگ جو ہے نا وہ دریا میں جرائت ناب کی طرف جاتے تھے وہاں جا کے ڈالتے تھے تو یہ ساری وہ لوگ کٹھے بٹھ کے موسے باتیں کرتے تھے کہ ہم نے جو ہے نا اس طرح بھی تیرے اوپر کر کے دیکھا کہ تو شاید آ جائے ملک انہوں کو یہ نہیں ہوا کہ ہم صدر جائے تو وہ آ جائے الٹے طریقے سے انہوں نے بلانے کی مجھے کوشش کی اور ایک دھم سے میں کبھی نہ پلٹ کے آنے والی میرے دل میں نفرت پیدا ہو گئی میں پھر بھی آ گئی کہ یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں کیوں ایک دھم سے بیٹھے بیٹھے وہاں پر میری کنڈیشن ایسے ہو گئی میں نے سارے چاچوں کٹھا کیا سب کو کیا میں نے کہا مجھے جانا ہے واپس ہے نا اپنے گھر جانا ہے مجھے جانا ہے یہ آنی رہنا ایک دھم سے میں نے اپنا فیصلہ جو ہے نا وہ بدل دیا اچھا پھر یہ ساری چیزیں ملتہ وہ کرواتے تھے انہوں نے اپنے مو سے قبول کیے اور صرف میں ایک واحد دورت تھی جس مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ چیزیں اصل کرتی ہیں یا کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ میں نے پھر اب جب یہ ساری چیزیں ہوئیں وہ جو جانور اوپر روتا تھا وہ کیا تھا کس کا روک تھا کسی نے کروایا تھا کیا تھا کیا نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے رہے میری بچی اتنی بیمار اتنی بیمار دعا کبھی میری بیمار نہ ہوئی کہتے ہیں نا کہ جھوٹا بکھار بھی نہیں آیا میری بیٹیوگا بھی اس طرح سے نہیں ہوئی باقی بچہ ہے سو اس طرح سے ہوتا ہے اس طفعہ اس کے ساتھ کنڈیشن سیم یہ چیز یہی جو ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کینیولا کہتے ہیں یا بینیولا کیا پتہ نہیں کہتے ہیں یہ کینیولا اس کے ہاتھ میں بھی لگاو ہے میرے ہاتھ میں بھی لگاو ہے جو کنڈیشن اس کی ہے وہی کنڈیشن میری ہے اس کو سانس لی آرہا مجھے سانس لی آرہا ہم دونوں کٹھے میں اس کو دیکھنے والی مجھے کون دیکھنے والا جب میں خود پڑ گئی ہوں تو اس کو کون دیکھے گا تو یہ سب کچھ مجھے ان پہ پہ وہم آتا ہے مجھے ان پہ ہی داؤٹ جا رہا ہے انہوں نے کچھ کروائے آئے میرے اوپر اور میرے اوپر کچھ نہیں کر سکتا اور یہ سارا جادو تویز جو ہوتا ہے یہ تو ہمارے حضور پاک پہ بھی ہوا تھا تو میں تو ان کے جتوں کے کھاک بھی نہیں یہ سارا کچھ ہمارے حضور پاک پہ بھی ہوا تھا تو یہ تو چیز پھر مجھے ہر بندہ کہتا ہے کہ اس چیز کو مانو یہ چیزیں کرتے ہیں لوگ ہوتی ہیں اور کیئے پھر انہوں نے بہت ہمارے ساتھ کوئی برا ہوا ہے بہت برا ہوا ہے پتہ نہیں کوئی ہماری جان لینا چاہتا ہے ہمارا سر لینا چاہتا ہے اس گھر میں تھی جینے نہ دیا الگ ہوئی جینے نہ دیا جب اس گھر میں رہ کے تم لوگ نہیں مجھے پوچھتے تھے تو پھر آپ تو الگ سکون سے رہنے تو دو کم از کم بچوں پہ تو کچھ نہ کرو بچوں کے پیچھے کیوں پڑھے ہوئے ہو اگر کروارے ہو کوئی اس طرح کی چیز تو صرف مجھے دیکھو نا مجھے پیچھو تو پھر میرے ساتھ کرو تم لوگ میں اپنے بچوں کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی ان کو کچھ ہو جائے میں صبح اٹھتی ہوں راہ سونے تک مجھے اپنے بچوں کی تکلیف ہوتی ہے پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ کچھ لوگ اس طرح کی میسیج بھی کرتے ہیں آپ اس کا تھمنیل کیوں لگاتی ہو بھائی تو میرا یہ کنٹین ہے میری ویڈیو ہے میں جب ایک اسی کے نام سے میں شروع سے ہی آتی رہی ہوں آپ لوگوں کے سامنے جانی گئی ہوں تو پھر میں اسی کو لے کے چلاوں گی جب میں ساتھ برا ہو رہا ہے تو پھر کرنے والا کون ہے وہ یہ نا اور میرے ساتھ کسی کیا دشمنی میں تو کسی کے ساتھ نہیں اتنی ہوں نا کہ میرے ساتھ کوئی کر جائے وہ اپنے مو سے مان بیٹھے نا کہ ہم کرواتے تھے گوشت ڈالنا کسی پہ پڑھائی کروا کے دریا میں ڈالنا پھر کسی کے کپڑوں پہ بھی ہوتا ہے اب ادھر ہم لوگ جب گئے تھے ہمارے کپڑے بھی تو جسم سے اترے ہوئے تھے اس عورت نے یہ بھی قبول کیا کہ تیری جو ملپ جسے ہم لوگ کپڑے اتارتے ہیں اپنے تن سے میلے کپڑے اس پہ بھی ہوتا ہے وہ بھی مجھے اس ہی کی ماں نے بتایا تھا تو لینا چاہتے ہو کیا سر میرا تو سیدھا سیدھا ہی مار دو اس طرح پریشانیے میں ڈال کے بچوں کا دکھ دے کتنا کچھ کرو اور یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے بھرا میں راتوں کو جاتے چھت پہ تھی وہاں سے پکڑی گئی ہوں یا وہ کیا تھا کسی کا کوئی اثر اثر تھا یا کسی کا کچھ پھر سے کوئی چال تھی کچھ تھا اس طرح سے بہرحال میرے گھر پہ کافی برا اثر پڑا اس چیز کا بہت برا اثر پڑا ہے میں نہیں جانتی یہ جو ہو رہا ہے میں اس کو دیکھ کے بات کر رہی ہوں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے میرے ساتھ میرا دل کر رہا ہے میں ٹھے ٹھیک ہو جاؤں بچے کچھ بلا کے گھر میں قرآن پاک پڑھو ہوں اس گھر میں اس طرح سے میرے ساتھ یہ واقعہ ہونا اور اب آج تیسرا دنے میں پڑ گئی اس کے بعد میرے چھت پر کوئی رونے کی آواز نہیں سنی کسی جانور کی کوئی اس طرح کا سین نہیں ہوا بلک کام انہوں نے اپنا دکھا دیا وہ چلے گئے ہمیں دونوں ماں بیٹوں کو گرا کے وہ چلے گئے دعا کے پیچھے تو وہ پڑے ہوئے ہیں کیونکہ اس کا اپنا بھینو ہی میرے گھر پہ آیا تھا جب پہلے کی باتیں میں تو ویڈیو بھی نہیں بناتی تھی چینل بھی نہیں تھا اس بندے کی دو باتیں تھی صرف دو باتیں ایک بات دعا دے دو نہیں دے لیو دوسری بات یہ شیئر چھوڑ کے چلی جاؤ پھر نہ کہنا کہ تمہیں ساتھ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو دعا کو بیمار کرنے سے کیا ملا مجھے اس طرح سے بیمار کرنے سے تم لوگ کو کیا ملا تم لوگ کو اللہ پوچھے گا برباد کرے گا میں تو پھر پٹوں گی نا جب میرے ساتھ تم لوگ کر رہے ہو تو میں تو یہ اٹھا اٹھا کے جو لیاں اللہ کیا گئے رونگی تم لوگ کیلئے میں کیوں چھوڑوں میرے بچے میری کمزوری ہیں بس کر دو اب کرنا میرے ساتھ برا بس کر دو پھر میں تو اس طرح رو پٹی سکتی اور کچھ نہیں کر سکتی نا